اس زمانے میں نا لوگوں کی صحتیں بھی کمزور ہیں اور برداشت بھی کم ہے پہلے زمانے میں علماء لوگوں کو دین پر ایسے لاتے تھے جہنم کی عذاب سے ڈراؤ کے جیسے حدیث میں بھی صحابہ کو نبی نے جہنم پر بات کی صحابہ ایسے خوفزدہ ہو گئے کہ ہنڈی جیسے کھولتی ہے نا ایسے ان کے سینوں سے آواز آنے لگی اب لوگوں میں وہ برداشت بولو نہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں موت کا زیادہ تسکر اگروں پاگل ہو جاتے ہیں ایک صاحب سے میں نے کہا رات کو سوتے پر موت کا مراغبہ کیا گروں کہے نا موت کا مراغبہ وہ نہیں نہیں غائب ہو جاتی ہے ڈر اتنا لگ جاتا ہے کہ ہمیں مریں گے بھی تو ایک تجربے سے بھی کچھ چیختا ہے نا انسان میرا ارائی ہے کہ اس زمانے میں نا ایک حدف بناو اور اس حدف کو بڑے آسانی سے حاصل کرنے کی کوشش کرو تینشن نہ لو جہاں آپ نے مسلط کیا نا اپنے اوپر گزی چیز کو بجائے کام ہونے کے بگڑنا شروع ہو جاتا ہے حدف بناو میں نے داڑی رکھنی ہے اللہ کا حکم ہے حدف بناو میں نے پانچ نائم نماز پڑھنی ہے اللہ کا حکم ہے حدف بناو میں نے زینہ سے بچنا ہے میں نے بدنظری سے بچنا ہے حدف بناو مجھ پہ حج فرض ہے تو میں نے حج کرنا ہے حدف بناو میں نے اللہ کا کچھ ذکر بھی کرنا ہے کچھ معمول بھی تو بناو نا صبح و شام اللہ کو یاد کرنے کا کوئی تذبیح ہاتھ میں لے لو تذبیح نہیں لیتے ہاتھ سے ایسے ذکر کر لو کچھ تلاوت کا تھوڑا سا معمول بنا رو ہمیں یاد ہے فجر کے وقت لوگوں کے گھروں سے تلاوت کی آوازیں آئے کرتی تھی بچپن میں اب بالکل غائب تو تھوڑا سا قرآن کبھی روزانہ کھول کے دیکھ لیا ایک پاؤ پارہ تلاوت کر لیا تو تھوڑا سے تو مناسبت ہوگی تو ایک حدف بنا کے نا اس کو بڑے آسانی سے اس گول تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ یار میری زندگی میں سب سے پہلے تو نماز ہے نا یار میری زندگی میں نماز نہیں ہے اب میں اتنی باتیں سن رہا ہوں اتنے عرصے سے بیارات سن رہا تھوڑا عمل پہ بھی تو آنا چاہیے نا تو یار عمل پہ آنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز کو پکڑو اب لوگ ٹینشن میں آتے ہیں بہے بڑا مشکل ہے یار صبح کون اٹھے گا بہے بھائی تو آپ ایسا کرو کہ فجر کو پکڑ لو خالی ٹھیک ہے نا کیونکہ جو مشکل فجر پکڑ لی تو باقی ساری تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی فجر چھوٹ جائے تو سزا دو اپنے آپ کو جرمانہ رکھ لو اور میں آسان کر کے آج کل فوش فلمیں دیکھنے کا بڑا لڑکوں میں رجحان ہے کہتے ہیں ہم سے نہیں چھوٹتی ہے میں ان کو بہت آسان کر کے بتاتا ہوں ٹینشن میں نہیں ڈالتا نہیں جہنم میں جائے گا تو نے دیکھی زندگی برباد بے غیرت کیا کر رہے اس بات تو بالکل صحیح ہے بے غیرت بھی ہے جہنم میں بھی جائے گا لیکن اس اسٹائل سے وہ چھوڑے گا نہیں وہ مایوس ہو کے کہے گا یار ہم تو جہنم میں جائیں گے اب ہم سے تو نہیں چھوٹ رہی ہے لٹ پڑ گئی ہے نا ان چیزوں کی اس کا طریقہ کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کسی کو عادت ہے تو اس کو امید ہی دلا دیتا اس کا میں کہتا ہوں بھائی دیکھو جب دیکھ رہے ہو نا عادت پڑ گئی ہے تو دیکھتے رہنے سے دیکھنے کی عادت پڑی ہے چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جائیں تو اب ایسا کرو کہ تبلیح جماعت والوں کا ایک ملفوظ مجھے یاد آتا ہے وہ ایک بڑے دہشتگرد کی پاس گئے تھے میں اس دہشتگرد کا نام نہیں لوں گا وہ پھر نراض ہو جائے گا ہم کیوں بھٹے لیں دہشتگردوں سے بھائی تو وہ گئے اس دہشتگرد کو انہوں نے تبلیح والوں نے سمجھایا کہ دیکھو آپ نے اتنے اب آجاؤ دین کی طرف اس نے کہا میں اتنا آگے جا چکا ہوں کہ اب میرے لئے واپسی کا دروازہ کیا ہے ممکن نہیں تو انہوں نے کہا چلو پھر ایک کام کرلو مزید آگے جانا چھوڑ دو مزید جتنا ہو گیا اس پر بریک لگا لو اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا لیکن اس کی سمجھ میں نصیحت آئی نہیں وہ مزید آگے گیا جس سے وہ برواد ہو گیا جس سے کیا ہو گیا وہ اور اب پشتاتا ہوگا کہ میں نے ان کی نصیحت پر عمل کیوں نہیں کیا تو میں کہتا ہوں جو فوہش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے آپ ایسا کرو بھائی کہ بڑے لائٹ اس کو لے کے اس کو علاج کے لئے بارے میں سیریس ہو جاؤں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دو بس کوئی سزا دو اپنے آپ کو سزا نہ اتنی مشکل ہو کے سزا دینا ہی مشکل ہو جائے نہ اتنی ہلکی ہو کے پتہ ہی نہ چلے آئی بات سامنے میں اب جب نوجوانوں کو یہ بات کہی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یار ہم تو دیکھ رہے تھے ہم نے آپ کو سزا بھی دے کے دیکھ لیا پھر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں سزا کنٹینیو دیتے رہو اپنے آپ یہ شیطان برگل آتا ہے کہتا ہے یار تم نے تو اپنے آپ کے ایک روزہ بھی رکھا تھا یا یہ کہ صدقہ بھی کیا تھا پھر بھی ہو گیا گناہ تو کوئی فائدہ تو ہوا نہیں نہیں بھائی یہ شیطان اللہ بنا رہا ہے ہوگا استہ استہ اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ مزید آگے جانے سے رک جاؤ گے جب مزید آگے جانے سے رکو گے نا تو دیکھو گورا یہ جو ہومو سیکچولیٹی اور یہ اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وجہ اس کی بریکیں فیلیں وہ پہلے ان فوج چیزوں کی درفہ ہے پھر وہ اور آگے ہر چیز سے دل بھرتا ہے انسان کا ایک وقت آپ نے آگے جانے تک راستہ روک لیا نا تو انسان کی نیچر ہے یا تو آگے جاتا ہے یا وہ پیچھے آتا ہے ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے انسان کہیں بھی سمجھ میں آری بات کی نہیں آری اگر یہ فوج فلمیں نئی چھوڑی کل زینہ میں پڑھو گے لازمی بدکاری میں جاؤ گے لازمی جاؤ گے زینہ کی طرف ابھی بریک لگاؤ بریک اس کا طریقہ کیا ہے بھائی ایک تو یہ دماغ سے نکال دو کہ مجھ سے ہو نہیں سکتا کہاں یہ بلکل بکواس بات ہے یہ جس نے کہہ لیا نا میں چھوڑی نہیں سکتا بھائی میں تو اتنی ہمیں تو گزارہ نہیں ہوتا یہ شیطان ہے بھائی آپ کر سکتے ہو آپ سے ہو سکتا ہے یہ سارے لوگ نیک جو بنتے ہیں پیدائیشی کوئی نیک نہیں ہوتا اکثر تو توبہ ٹائپ کر کے یوٹن لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ولی اللہ ہوا کرتے تھے جو پیدائیشی نیک گھروں میں ہوتے تھے آج کل تو سب آڑے ترشہ ہی ہوتے ہیں بات میں توبہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے بریک لگاؤ آپ جرمانہ رکھ لو اپنے اوپر کہ بھائی میں نے یہ کام کیا تمہیں اتنے پیسے سکتا اتنے تھوڑا پینلٹی لگے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کچھ تو صورتحال سامنے آئے گی چند دنوں کے بعد کہ یار یہ جرمانہ اس گناہ کو چھوڑنے کچھ تو تبیل ہی آئے گی آپ لوگو یار کم از کم اتنا ہو گیا کہ پہلے میں اتنی دفعہ دیکھتا تھا اب کیا ہو گیا اس کی قوانٹیٹی کیا ہو گئی ہے کم ہو گئی ہے اور اگر قوانٹیٹی بلکل بھی کم نہیں ہو رہی تو تھوڑا جرمانہ کیا کر دو بڑھا دو آپ کچھ تو کرو نا ہاتھ پہ ہاتھ ارکے بیٹھا ہوئے چھوٹی نہیں ہے فلمیں دیکھنا مختی صاحب ملے تو نیند ہی نہیں آتی رات پہ ہو میں تو یہ ہی کرتا ہو میں اب بیٹھے جا پہ تو جائے گا جہنم میں سیدھا سیدھا تو لائٹ لو جب ذہن پہ مسلط کر لیا تو پھر برائی نہیں چھوٹی یہ دماغ پہ رکھو پھر نہیں چھوٹے گی پھر آپ ڈپریشن میں جاؤ گے لائٹ لو کہ آپ اس سے مقابلہ کرنا ہے میرے اندر یہ برائی ہے میں جہنم پہ کمپرومائز کیونکہ انجام اس کا جہنم کی آگئی ہے بتا دوں اللہ نہیں چھوڑے گا آپ سمجھ لو کہ یہ کچھ کم درجہ کی گندگی نہیں ہے تو آپ نے کچھ اپنے آپ کو سزا دینا شروع کی آہستہ آہستہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ پھر اللہ بھی کچھ کرے گا نا خالی آپ ہی تھوڑی اللہ کہہ گا یہ چھوڑنا چاہ رہا ہے اب اپنے آپ کو سزا دیتا ہے دیکھو آہستہ 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 انشاءاللہ ایک دن یہ برائی آپ سے چھوڑ جائے کرنے کی کوشش تو کرو نماز کی پابندی میں بھی جرمانہ لگاؤ یار فجر کی نماز گئی اسے ناشتہ گیا بس آج فجر نہیں پڑی ناشتہ نہیں کرو ناشتہ بھی اگر بہت زیادہ بہت لگ رہا ہے تو اور کچھ کم کرو دو پراتھوں کے بچے آج ایک پراتھا کھو جائے اور اس نے بھاری وزن اٹھانا ہے تو ٹینشن میں آئے گا نا اس کو کیا کہا جائے گا جو اس کا صحیح ٹرینر ہوگا کہہ رہا ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ایک دن آئے گا تم سو کلو بھی اٹھا لوگے فیلحال یہ تین کے میں دو بٹن لگا کے اٹھاؤ ایک دن کا لو اس میں کیا کرو کمیز کے دو بٹن لگا اٹھاؤ پندرہ سیٹس کے اور پندرہ شیروانی کے بٹن کے پہلے دن ہی ابے بیس کلو ابے چالیس کلو کی پلیٹن ابے بھائی میں میں اپنا آرام سا زندگی گزار رہا تھا مجھے جانے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو آج لوگوں کی ہمتیں بست ہیں کمزور ہیں اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں آج ایک تم تحجد گزار اور نیک پریزگار جنت الفردوس کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ سے آپ نے یہ سوچتا کہ میں نے نیک بننا ہی نہیں میں نے انسان کا بچہ بننا ہے برنہ یہ آگے بڑھتے چلے جاؤں گے پھر اتنے گندگی ہوگی کہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤں گے اگر آپ کو بریک نہیں لگائی نہ گند میں مو مارتا ہے تو گندہ ہوتا چلا جاتا ہوتا چلا جاتا